موسیقی 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 پیار کے نام پر فریب عشق کے نام پر جیال ساجی لب سیکس شادی اور اب تھوکہ دیوریہ صدر کوتوالی تھانا انترکت شہر کے ایک بڑے بیعباری کے بیٹی امن برنوال نے ایک یوتی کو پریم جال میں فسایا شادی کا جھانسہ دے کر اس کا شاریری شو سڑ کرتا رہا تین بار گھر پاد بھی کر آیا دلی میں آرے سماج مندر میں شادی کیا جس کے بعد 26 دن تک دلی میں فلیٹ میں کئی راتیں گجاری اور یوتی کو دلی میں ہی اس کے بہن کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا یوتی کے تحریر پر دیوریہ صدر کوتوالی پولیس نے کیس تو درج کر لیا ہے لیکن کاروائی نہیں کر رہی ہے آروپی کا پتا ستیش برنوال جو اس میں خود آروپی ہے وہ کہہ رہا ہے یہ سب فراد ہے مکادمہ درج ہے آروپی کیمرے پر کہہ رہا ہے کہ اس کی ایس پی اور سی او سے چل رہی ہے باتچیت پولیس کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہا ہے آپ کو بتا دے کی یہ یوک امن برنوال جو کافی دنوں سے یوتی کا شوشڑ کر رہا تھا جب اس نے شادی کا دباؤ بنایا تو وہ آرے سماج مندیر میں شادی کر کے کچھ دین تک کرایے کے مکان میں رہا اس کے بعد وہ لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا آپ کے ٹیوی سکین پر ہم سی سی ٹی بی فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں جس میں یہی امن برما ہاتھ میں بیک لیے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آرے سماج مندیر میں ہوئی شادی کا سی سی ٹی بی فوٹیج بھی گواہی دے رہے ہیں کچھ دن بعد ہی امن برماال لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن ابھی تک امن پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے آخر کیوں کیا اس کے پتا کے رسوک کی وجہ سے ایک لڑکی کے ساتھ اس طریقے سے تھوکھا دھڑی کی گئی تھانا کتوالی جنپت دیواریاں کی رہنے والی ایک یوٹی نے تھانا کتوالی جنپت دیواریاں کے ایک یوک پر جھانسہ دے کر بیباہ کرنے گرپات کرنے ایوہم دہیج کی مانگ کو لے کر کے آروپ لگایا تھا جس کے سندر میں تھانا کتوالی پر مقدمہ پنجکرت ہے جس کی بیوچنا کی جائے رہی ہے جو بھی آروپی کناب آروپی کناب امن پرنوال ہے اور اس کے پتا کناب ستیس پرنوال ہے مقدمے میں اس کے پریوار کے انہی تین لوگ بھی جو ہے سنلیپتہ ہیں خیر اب دیکھنے والی بات ہوگی پولس پیڑیتا کو گب نیایت دلاتی ہے انڈیا نیوز کے لیے دیوریا سے گھنسیاں کی ریپورٹ انسان کے دماغ میں اگر حیوانیت بھری ہو انسان کے دماغ میں اگر شاتیرانہ حرکت بھری ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر کوئی ایک ایسے پد پر بیٹھا شخص جو جس کے وشہ میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اسے ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی ایک ساتھ ہو ایک مہنٹ کی کالی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے جس نے مہنٹ شبد کو بدنام کیا ہے رازتھانی لخنوں میں ایک مہنٹ نے ایک یوک کے ساتھ کوکرم کیا ہے یوک کا آروپ ہے جس کے بعد پولیس نے مہنٹ کو گھر اپتار کر لیا ہے نا عمر کا لہا نا پد کا گیاں پاکھنڈی مہنٹ کا پاپ لیلا یوک سے ککا انسان کے دماغ میں اگر حیوانیت سوار ہو جائے تو اسے نا پد کی گرمہ کا خیال ہوتا ہے اور نا مریادہ کا گیاں ایک مہنٹ سے امید کی جاتی ہے اور کہنے اور سننے کو کچھ بچتا ہی نہیں کیونکہ وہ اپرادی بن جاتا ہے اور اپرادی پر کاروائی کانون کے انسان ہی ہوتا ہے جی ہاں آپ کے ٹیوی سکرین پر دیکھ رہے تصویر رازدھانی لخنوں کی ہے جہاں ایک مہنٹ پر یوک کے ساتھ کوکرم کرنے کا آروپ لگا ہے چلیے آپ کو پوری کہانی تب تیش سے بتاتے ہیں یہ ماملہ چوک علاقے میں اس در بڑی کالی مندر کا ہے مندر کے مہن اوم بھاتی پر کھوکرم جیسے گنبیر آروپ لگے ہیں یہ آروپ کسی اور نے نہیں بلکہ مندی پریسر میں ہی پرساد بیچنے اور پوٹوگرافک کرنے والے یوک نے لگایا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوک نے سو مارک شام کو مہن کے خلاف چوک کھانے پولیس کو تحریر دی تھی جس کے بعد پولیس نے مہن کو گرپتار کر لیا ہے میرے نام شیوام شرما ہے میں چوک کا ہی نیوازی ہوں میرے یہاں پر کالی جی مندر میں کافی ٹائم سے دکان لگ رہی ہے جو کی میرے بابا کے ٹائم سے لگتی چلی آ رہی تھی بابا نے رکھائی پاپا نے میرے پادہ 2016 میں ایکسپائر ہو گئے تھے ہارٹ ٹیک سے تو کچھ سمیں بعد ہی مندر کا جو ٹرسٹ تھا وہ چینج ہوا اس ٹائم پہ جو مہنچی تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے تو ان کی یہاں پہ سمادھی ملک کیا ہوتا ہے کہ جو مہن تب کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کی سمادھی بنا دی جاتی ہے تو وہ سمادھی جب بنتی ہے تو کئی سارے بودھ گیا سے مہنچ آئے تھے ان میں ہی ایک یہ بھی تھے اور سمادھی بنانے کے بعد یہ یہاں پہ روک گئے تھے اور کچھ لوگ آئے تھے یہ یہاں پہ روک گیا باقی لوگ چلے گئے تھے تو باقی کا جو آگے کا ان کا چل رہا تھا ان کا یہیں پہ اپنا رہنا اور جو مندر کی وغیرہ دیکھنے کا تھا اور انہوں نے کچھ ابھی کچھ ٹائم پہلے سے کوویڈ میں دو سار ان لوگ کی دکان نہیں لگی تھی دو بار کی نورت میں دکان نہیں لگی تھی اور جب انہوں نے ان سے دکان کی ملکہ دکان کافی سمجھ سے لگتی آ رہی تھی مندر کی جو کمیٹی والے تھے ان سے بھی تھا کہ دکان ہم کو ملی چاہیے ایک تو انہوں نے پہلے بولا کہ ٹھیک ہم آپ کو دکان دے دیں گے ڈیڑھ لاکھ روپے پگڑی پہ تو ہم نے پچاس روپے ان کے پاس میں بھیجوائے ملکہ ہماری مدر جو کی دکان انہوں نے کے لئے پچاس زار روپے دیئے ٹرسٹ والوں کو وہ ان کے پاس پہنچے ٹرسٹ کے ممبر کے تھو اور انہوں نے وہ رکھ لیے اس کے بعد نیکس دے ٹوئنٹی من فکو یہ گئے تھے ٹوئنٹی ٹو پہ کو آتا ہے کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لی جا آپ کو دکان نہیں مل سکتی ہیں آپ پہ پیسے انہوں نے ٹرسٹ کے ممبر کے تھوئی واپس ڈلوائے اس کے بعد ممی کو آٹھ دن بات کئی چلے گئے آٹھ دن بات جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ممی کو بلایا ہے اور مل ٹرس کے ممبر کے تھوئی بلوائے اس کے بعد میں پھر انہوں نے ممی سے بات وغیرہ کری ممی نے اپنے گھر کی مجبوری بتائی کہ ہمارے ہرپنٹ نہیں ہیں اور ہمارا بیٹا گھر دیکھتا ہے ہم گھر دیکھ کر کے تو انہوں نے بولا کہ کرتے تھے ایک دو بار ہم بھی گئے اور مل ان کا جو بیہیویر تام لوگوں کے ستھی ٹھوڑا سا مل لگ 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 میں ہاتھ وغیرہ ٹچ کرتے تھے ممی کو بہن کو زیادہ تر بہن کو اس ماملے میں ایسی پی چوک آئی پی سنگھ نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ چوک میں ہی رہنے بارے ایک یوک نے تحریر دے کر آر اوپ لگ بڑی کالی مندر کے مہا او بھا دی نے اس کے ساتھ کو کرم کیا یوک نے اپنے شکایت بتایا کہ وہ اپنے بیدھو ماں اور ناوالک بہن کے ساتھ رہتا ہے مندر پرشا میں پرشا بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ بوٹوگرافی کا بھی تام کرتا ہے پولیس کو دی گئی تحریر میں یوک نے بتایا کہ مندر کے برطمان مہا او بھارتی اگزر اسے اپنے کمرے میں بھولاتے ہیں اور ہاتھ پیر دبوا دیتے مانا کرنے پر مہا اسے دکان کھالی کرنے کی دھمکی دیتے اس کے بعد بیتے آٹھ اپریل کو مہا نے رات کو ہی آر دی کے بعد اسے اپنے کمرے میں روک لیا پرباری نرک شانت نشتہ نے آگے بتایا کہ پیڑیس کا آروپ ہے کچھ گلت ہونے کی آکشنکہ میں اسے موبائل کی آڈیو ریکارڈنگ شیف کا چالو کر دی آروپ مہن کے خلاب IPC گذارہ 354 377 511 مقاطمہ درجگر آروپ مہن کو ضرق تار کر جیل دیا گیا ہے اس وارد آت سوال خلاب ہوتا ہے کیا مہن پر لگا گئے آروپ پوری طریقے سہی ہے یا کوئی سادس ہے خیر پولیس ہر پہلو پر جان کرنی ہے جان کے بعد ساتھ پائے گا سیتا پور میں مہن دوارہ مہن کو لے کر دیا گیا بیان ابھی تھما نہیں تھا کہ راجدھانی لکھنو میں بلی کالی مندر میں ایک شرمناک گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنت عوم بھارتی یہاں کے اوپر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ خریب پانچ سے چھے مہینے پہلے ہی وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ایک ککرم کی ایسی جیسی واردات کو انجام دیا ہے جسے کل رات کو حراست میں لے لیا گیا ہے چوپ واردات مخدمہ درد کرائے گیا تھا اس کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی کالی جی کا مندر ہے جو کہ یہاں پر بہت مشہور مندر ہے یہاں سے کچھ ہی دوری پر سورگیے لال جی ٹنڈن کا آواز بھی یہی کے اوپر اسی روڈ پر تھوڑی آگے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کا یہ دوار ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور شردہ کے ساتھ آتے ہیں لیکن اس طرح سے ایک مہن دورہ شرمناک گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جو کہ واقعی میں کافی شرمناک کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں پہل کوئی مہن دورہ کوئی گھٹنا کبھی یہ کام کر سکتے ہیں یا کبھی نہیں لگتا تھا بیہیو صحیح تھا اور یہ ہمارا گھر ہے تو انہوں نے کہا تھا پیسو کے لیے تو انہوں کو 30,000 روپے نے دیئے تھے مانگے تھے تو ان کو قرائے کہتے تھے 3000 روپے یہ بھی دیں گے اور دھیرے دھیرے پیسے سب دیں گے اور یہ کر دیا تو ہمارا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ملنب انہوں نے آپ سے پیسے بھی لیے تھے وہ ابھی واپس نہیں ملا جب یہ پتا چلا ہم نے پیس پہ دیکھا تو اس لئے یہاں آئے کیونکہ یہاں لوگ رہتے نہیں جب پتا چلا تب ہی آئے تو آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ ہمارے ساتھ میں سجن ہے جن کا کہنا ہے کہ مہن نے کچھ پیسوں کی مانگ کی تھی ادھار پیر روپے روپے دیا تھا جو کہ وہ بھی ان کو ابھی واپس نہیں ملائے ہم دکھائیں گے آپ کو مندر کا دوار ہے یہ مندر کا مکھ دوار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر لوگ آتے ہیں اپنی شردہ سمن ارپید کرتے ہیں یہ سامنے آپ دکان دیکھ رہے ہیں اس دکان میں بیچ کی دکان ہے یہ لڑکا ہے جس نے دوارہ اس کے ساتھ کو کرم کیا گیا ہے جو ایک شرم ناگ کھٹنا ہے انڈیا نیوز کے لیے لکھنو سے سید سید شادی ہوئی باپ نے بیٹی کو پیدا کیا ایک بیٹی دلہن پن کر گھر آئی لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا راد دھانی لکھنو میں برسا سنگ جسے موت گھاٹ اتار دیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ شو پڑوسی کے کار میں ملے جس کے پاس تے برسا سنگ کا پتی فرار بتایا جا رہا ہے سوال ہی اٹھتا ہے آخر کون ہے ہتھیارہ کس نے کی ہتھیار پتی کیوں ہے فرار ریپورٹ دیکھیں CSIR لیب ٹیکنیشن کی سندگ پرستیتیوں میں موت پڑوسی کے کار میں ملے لاش لاش ملنے سے ہڑکا مائلہ کا شو ملنے کے بار پتی فرار ہتیا ی آتم ہتیا شادی ہوئی بیٹی گھر سے درہن بن کر بیدہ ہوئی لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا شادی کے بعد بیٹی کا کیا ہشتر ہوگا رازدھانی لقنوں سے ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے کاؤنسیل آف سائنٹیفک اینڈ انڈ انڈسٹریل ریشتر میں لیب ٹیکنیشن ورسا سنگھ کی سندگ پریستیتیوں میں موت کے بعد ہڑک مچ گیا ورسا سنگھ کا شعور جان کی پورم اسطح CDRI نیو کیمپس اسطح آواز کے سامنے کھڑی ایک کار میں ملا لاش کو دیکھتے ہی آس پاس کی لوگوں میں ہا کار مچ گیا جس کے باس سے اس کے پتی وشیسو سنگھ لاپتا بتایا جا رہے ہیں اور فون بھی نہیں لگ رہا ہے CSIR جگہ پڑتی ایک جان کی پورم میں ایک institution ہے یہاں سے ہم لوگ کو یہ سوچنا ملی کی ایک مہلا ہے جن کا نام ورشا سنگھ ہے جو کی یہاں پر lab ٹیکنیشن کا کام کرتی ہیں ان شب ملا ہے یہاں پہ ایک کار کے اندر جو پڑوسی کی کار ہے ان شب پیچھے واری سیٹ پہ ملا ہے یہاں پہ جو ان کے husband ہے ان کا نام وشویش ورش سنگھ ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیکن کافی ٹائم سے کام چھوڑ دیا تھا اپنا وہ ابھی موقع سے فرار ہیں عمر لگ بھگ 28 ورش ہے اور ٹیم لگائی گئی ہے اور ان کو پکڑ کے پھر ان سے پوچھ سومار رات کو ان کے گھر کے سامنے پڑوسی کی کھڑی کار میں مرت وستہ میں پائی گئی لکھ لگ کے جان کی پر خانہ چھتر میں CSIR میں لیپ ٹیکنیشن کے پت پر کام کرنے والی ورش سنگھ کل شو اندر کیمپس میں گالی پیچھے پر ملا ہے اور یہ بتائی جارہا ہے جو ان کے پتی ہیں وہ اس کے بعد سے لابتا ہے حالان کہ اس کو معاملے کی جان کاری پولیس کو دی گئی اس کے بعد پولیس موکے پر پہنچی اور شو کو کبجیے میں لے کر پوش مان ڈائم کے لیے بھیجا گیا بتائی جا رہا ہے جو فیسور سنگھ وہ لائی سی میجینٹ کے روپے پہلے کام کیا کرتے تھے اور جو پتنی شو گالی میں ملا ہے گالی پلوسی کی بتائی جان کاری یہ بھی ملی ہے جہاں پر جب گوشش کر دیا جس کے بعد پھر گالی میں چھوڑ کر یہ لابت ہو گئے حالان کی پولیس کو محقے سنگھ گلے پر نشان سے ملے ہیں اور اب اس پورے ماملے کی ماملے کا سچ وہ سامنے آنے کی امید ہے cdri کی لاب ٹیکنیش یان ورشا سنگھ کی موت کے ماملے میں پتا اور بھائی نے دہج ہتیا کا آر پتی اور بھائی کا آر پتی اکثر پیسو کی مانگ بیٹی کو پرطالت کرتا تھا پتی نشے کی گرپ میں تھا ان کا آر پتا دار ہوگا ہے اس لئے دھونس دیتا تھا پریبار کے کئی لوگ پولیس میں ہیں اس لئے دباؤ بنایا جاتا تھا بیٹی ہماری بہت سیدھی اور سادھی تھی آئے دن ان کے طرف سے دہج کی بات مختی رہتی تھی لڑکا نشے کی گرفت میں تھا سراب اور اتیاد اور انہیں نسائیں کرتا تھا ان نساء کے وجہ سے اس نے گلہ دبا کر پیسے کے لئے ہاتھی کیا اور اس کے پیتہ دروگا ہیں آج دروگا ہونے کے ناس یہاں یا فائی آر اور ساری جیزوں میں بھی مجھے سنکٹ ہو رہا ہے یہاں بھی دباؤ دینے کے لئے چھے بھائی دروگا ہیں اس پریوار کے چھے بھائی دروگا ہیں ایک بھائی CDR آئیم بیٹھے ہیں بار بار یہ پیسے کی مان آتی تھی آپ کا مطلب ہے ہتھیا کی گئی ہے آپ بھائی بھائی چیزے 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 میری بات ہوتی تھی تو کبھی بتاتی نہیں تھی کہ ایسی سب چیزے ہو رہی کے ساتھ لیکن ممی سے کھل کے بھولتی تھی تو یہ چیزے اچانک کیا ممی سے بتاتی تھی کہ آج ایسی چیزے ہو گئی ہے کیا کیا دس لاکھ روپے مانگے جا رہا ہے مجھ سے گاڑی دباؤ دیا جا رہا ہے گاڑی ہم نے خدوا دیا اسی کے پاس لونز لے لے گاڑی خدوا دی گئے ایسا لگا کہ گرسا سکتی کبھی آس سکتی 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 گھنٹے میں آئے اور وہ لوگ آئے ہیں آج نو دس دس بجے لڑکے پچکے پیتا دس بجے آئے ہیں آنے کے باد وہ تھانا اور چوکی تائی چکر اور پیم ہاؤس کا لگا رہا رہا سکتی بیٹے ہوئے ہیں یہاں تھانے میں آئے ایک آدمی پیم ہاؤس پہ ایک آدمی سیدی آرائی میں لڑکے کے پیتا ابھی آپ چاہتے ہیں یہ سارے لوگ جو دوسی ہیں انکو ڈنڈیت کیا جا کٹھوڑ سے کٹھوڑ برثا سنگھ کے پیتا ہیں اور ساپ طور پر آروپ ہے کہ لگاتار دہش کے لیے سیزور سنگھ ان کو پردالیس کلتا تھا بیٹی نے بھی اس کو لگا جگر بھی کیا تھا لگاتر پیسو کی مانگ ہو دی اسی چلتے ہی بیٹی جان گئی فیلال چاہتے ہیں کہ بیٹی اس کو نیا ملے شیوام کے ساتھ روی کچھ اور کالی ساتھ تب تک دیجئے اپنے دوست سورکتر پاٹھی کو اگزت لگن چلتے چلتے دوستو ایک گوزارش ساؤتھان رہیں سورکچت رہیں اپنا اپنے پریبار کا بہت خیال رکھیں نمسکار